بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی ہے انہیں غمزدہ ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اورنگ زیب عالمگیر نے اٹھارہ سو چھپن سے سترہ سو ساتھ تک تقریباً آدھی صدی یعنی پچاس سال تک حکومت کی ہے اپنی حکمرانی کی دوران وہ ایک مرتبہ خواجہ معنی دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر عزمیر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور مزار کے باہر ہی کچھ نابینا لوگ جن کو نظر نہیں آتا اندھے ان کی بھی ایک جماعت تھی بہت شاورنگ زیب عالمگیر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ یہاں کیسے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آنکھوں کی روشنے کے لیے حضرت کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اورنگ زیب نے ان سے کہا بھئی تم کتنے ٹائم سے یہاں پر ہو کسی نے کہا میں ایک سال سے ہوں کسی نے کہا میں دو سال سے ہوں کسی نے کہا مجھے اس سے بھی جائے ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے اورنگ زیب عالمگیر نے کہا کہ میں اندر روزہ اقدس پر خواجہ مردین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور جب میں وہاں سے واپس آؤں اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جانا چاہیے اگر روشنی نہیں آئی آنکھوں میں تمہاری تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا اور ایک اپنے آدمی کو فوجی کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ میں اندر جا ہوں دیکھنا ان میں سے کوئی بھی آدمی بھاگنے نہ پائے باشتہ سلامت تو چلے گئے لیکن اس کے بعد میں جتنے بھی یہ لوگ تھے نہ بھی نہ ان سب کو اپنی جان کی فکر ہو گئی اور اپنے جان کے لالے پڑ گئے موت کے خوف سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں رونا شروع کیا اور گڑ گڑانا شروع کیا محترم بزرگورد دوستو باشتہ سلامت ابھی باہر نہیں آئے تھے اس سے پہلے پہلے ان کی دعا قبول ہوئی اور آنکھوں میں روشنی آگئی جب باشتہ اورنگ سے واپس آئے تو دیکھا کہ سارے لوگ بلکل بینہ ہو چکے ہیں آنکھوں میں روشنی آ چکی ہیں تو اس نے ان سب لوگوں کو اکٹا کر کے کہا کہ آئے تو تھے تم یہاں پر روشنی حاصل کرنے کے لیے لیکن یہاں آگر تم نے گڑا گریہ شروع کر دی یہاں آگر تم نے بھیگ مانگنا شروع کر دی تم نے کبھی بھی اللہ تعالی سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا نہیں کی آج جب موت تمہیں اپنے سامنے ناظر آنے لگی تو موت کی خوف سے تم نے دل سے اللہ کو پکارا اور جیسے ہی تم نے اللہ تعالی سے دل سے پکارا اللہ کو دل سے پکارا اللہ نے تمہاری دعایں قبول کر لی اور آنکھوں میں روشنی آ گئی مجھے ایک بات یاد آئی حجاج بن یوسف ایک بہتی زبردست اور پڑا ظالم بادشاہ گزر آئے جب وہ حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر دیکھا کہ حرم شریف کے اندر کوئی آدمی اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے کبھی پردہ پکڑ کر کبھی کعبے کی دیوار سے چھمٹ کر دعا کر رہا ہے تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ تم کب سے یہاں ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا بھی تک قبول نہیں ہوئی حجاج بن یوسف نے کہا میں تواف کر رہا ہوں میرا تواف ختم ہونے سے پہلے اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا حجاج بن یوسف بہت مشہور آدمی تھا کہ وہ جو کہتے تھا وہ کرتا اور نجانے کتنے سوال لاکھ لوگوں کو مارا ہے اس نے سوال لاکھ لوگوں کو اپنی حکومت کے اندر سوال لاکھ لوگوں کے قتل کیا ہے اس آدمی نے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی گردن اڑا دے اور اس کو مار دے اب اس آدمی کو اپنے جان گھلالے پڑ گئے بادشاہ حجاج بن یوسف تو تواف کرنے میں لگا اور اس نے دل سے کعبے کا پردہ پکڑ کر دیواروں سے چمٹ کر دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی تو حجاج بن یوسف کا تواف تو بعد میں ختم ہوا لیکن اس سے پہلے اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی دعائیں تو دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے دعا کرے رو رو کر اللہ کی برگاہ میں دعائیں کرے دعا تو اللہ ہی قبول کرتا ہے لیکن کبھی کبھی وقت اہمیت رکھتا ہے کبھی جگہ مبارک ہوتی ہے اور کبھی آدمی کے حالات مددگار ثابت ہوتے ہیں کبھی وقت اہمیت رکھتا ہے یومی کا روز ہے شب قدر کا وقت ہے عرفات کا وقت کبھی جگہ اہمیت رکھتی ہے عرفات کا میدان ہے ملتظم ہیں خوابہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر آپ جویں دعائے کر رہے ہیں اور کبھی کبھی آدمی کے اپنے حالات مددگار ثابت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مظلومیت کو دیکھ کر اس کی دعا جلدہ قبول کر لیتا ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر واقعہ لکھا ہے حضرت عطبی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر موجود تھا میں نے دیکھا کہ کوئی دیہاتی آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ سے سلام عرض گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگایا رسول اللہ میں نے قرآن کریم کے اندر پڑا ہے اگر کوئی آدمی کوئی گناہگار آپ کے پاس آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور استغفار کرے اور رسول بھی اس کے لئے استغفار کر دیں اس کی سفارش کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اس کی گناہوں کو بخش دے گا یہ آیت پڑھ کر وہ شخص نے آپ سے مخاطب ہو کر گا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں استغفار کرتا ہوں آپ سے سفارش کی امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے پھر اس نے عرض کیا کچھ عربی معاشار اس نے پڑھے اور شروع چلا گیا حضرت عطبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہیں پر سو گیا لیٹ گیا تو میں نے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اللہ کے رسول تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ عطبی اس دہاتی نے صحیح کہا ہے اور اس کو خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں کو معاف کر دیا ہے یہ واقعہ تفسیر ابن کسیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر ابن کسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی خواجہ مجھدین چشتی رحمد اللہ علیہ چودہ رجب پانچ سو چھتیس ہجری یعنی آج سے تقریباً نو سو آٹھ سال پہلے ملک ایران کے اندر شہر سیستانک ہے وہاں پر حضرت خواجہ مجھدین چشتی رحمد اللہ علیہ پیدا ہوئی مدینہ منورہ میں روزہ اقدس پر آپ نے حاضری دی اور وہاں پر حاضر دینے کے بعد میں کن کن ملکوں کا سفر کرتے ہوئے آپ ہندوستان پہنچے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل بتائیں اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصف فرمائے السلام علیکم